آپ کو معلوم ہے پچھلے دو روز میں نواز شریف صاحب سابق پرائم منسٹر فرما چکے ہیں کہ اداروں سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں اور اس کے بعد یہ پرویز رشید صاحب نے یہ بھی کہا ہے انٹرویو میں کل کہ اداروں سے بات کرنے کی جو انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب نے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے کہا ہے اور یہ کوئی براڈر بات نہیں کی لیکن بہرحال پھر بھی اہم بات ہے آسمان شرازی صاحب بہت اہم ہے لیکن اس میں جو انہوں نے کہا کہ میں لڑائی نہیں چاہتا اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو سانگڑا ہل کا جلسہ تھا اس میں بھی پہلی بار ججوں کے نام لے کے یا پانچ ججوں کا لے کہہ کے نہیں کہا گیا اور کافی ٹون ڈاؤن جو ہے وہ ہوئی ہے پی ایم ایلین خاص کر کے میاں نواز شریف اور مریم نواز یہ دو ہی زیادہ بات کر رہے تھے جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا جائے اس پورے اور فیصلے پہ بات کی جائے منصفوں پہ نہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بات ہے دوسرا یہ کہ ظاہر اندر خانے کچھ ایسی بات ضرور چل رہی ہے جس میں کہ یہ کہا جائے کہ کسی ایک میکسیمم ایجنڈے کے اوپر اگری کیا جائے اور اس پہ جا کے تو رکا جائے ظاہر کیسز مگر عدالتوں میں چل رہے ہیں اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایک الگ ہوگی کہا نہیں لیکن کہیں نہ کہیں اداروں کے ساتھ بات کرنے کی جو بات آئی ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ڈیمیج کنٹرول کیا جائے یہ بتائیں مظہر کہ شباز شریف صاحب ہے اس ٹیکن اوور اور اس دن ہم نے دیکھا کہ جس دن چودین نصار صاحب اپنا انٹرویو دے رہے تھے بڑا اچھا انٹرویو کامران شاہد نے ان کا لیا اور اسی دن شباز شریف صاحب اپنی جو تقریر کر رہے تھے تو دونوں ایک ہی بات کر رہے تھے وہ کہ بات اداروں سے کرنی چاہیے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور شباز شریف صاحب نے تو کافی تفصیل میں کہا اور پھر یہ جو بات آسمہ کرنی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کوئی چینج آنے والا ہے کوئی ان کا جو بیانیاں بدل رہا ہے اب کیا کوئی کنسیلیشن کوئی اکامنڈیشن کیا دیکھ رہے ہیں نظیم میرے خیال ہے مسلم لیگ نون بہت مشکل صورتحال میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے لندن جانے سے پہلے نواز شریف صاحب سے ایک تفصیلی ملاقات کی اور چودری نصار سے ایک تفصیلی ملاقات کی وہ چودری نصار اور نواز شریف کے درمیان ایک بدل مین کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ جو سیچویشن ہے یہ بہت زیادہ ایگریویٹ ہونے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی اپنی سیچویشن جو ہے اور نواز شریف صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ انہیں اگلے الیکشن سے پہلے کوئی کسی قسم کا ریلیف کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور واحد ان کی جو جیت ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے وہ الیکشن اس صورت میں مسلم لیگ نون جی سکتی ہے جب وہ یونائٹڈ رہے اور سیز فائر بھی ہو یہ اور شہباز شریف کا بیانیاں جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دیکھئے اس وقت سپریم کورٹ سے آپ بہت آگے تک جا کے کانفرنٹریشن نہیں لے سکتے جہاں جسٹس ساخب نصار ہیں کل جسٹس عاصف سعید خوصہ ہوں گے اس کے بعد جسٹس گلزار ہوں گے آپ کہاں تک لڑائی لڑیں گے مسلم لیگ نون کی کامیابی صورت میں ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیولپمنٹ کی سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پر جائے تاکہ پارٹی تقسیم نہ ہو ایک بڑا اہم مرالہ ہے کہ دیکھئے ٹرائکا وہ اگر آپ کے نظر سے گزرا ہو کہ جو چوزنی نصار شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ٹرائکا تھی وہ بریک ہو گئی ہے اس میں اب مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب آ گئے ہیں یہ جو دو سٹرانگ لوگ ہیں یہ اس وقت چوزنی نصار کو شہباز شریف آؤٹ نہیں کرنا چاہتے اور چوزنی نصار کو پرویز رشید اور مریم نواز صاحبہ غالباً واپس نہیں لانا چاہتے دیکھتے کیا ہوگا مذہب بلکل آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا چوزنی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو معاملہ چل رہا تھا قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں چیف جسٹس صاحب کے بہت زیادہ دباو ڈالا ہر ایک نمائندے نے میرے جیسا بندہ بھی جو الیکٹ ہونے کہ پورا سال بعد سال تک ایک ہی جا کے ان سے گزارش کی کہ یہ جو آپ کے ججز کے ریفرنسز ہیں سپریم جیوڈیشل کانسل میں ان کو فیل فورڈ ڈیسائیڈ کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو سزا دیں ناظرین یہ آپ نے سنا کہ چوزنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ ان پر یہ پریشر آیا تمام بارے سے کریں اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جوم تک میں فرسا کریں جو کہ کرنا چاہیے ان کو